اسلام علیکم دوستو میں آپ کا بھائی آپ کا دوست تنویر لاہور سے ہیلو فرینڈز میری دعا ہے آپ سب لوگ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں لیے سر پروں کے بارے میں ایک اور ویڈیو تیر پر تیر جیسے کے نام سے ظاہر ہے کہ سیدھے پر ہوں گئی اور یہ بڑے تیز ہوتے ہیں تو آپ کو دکھاتے ہیں کہ تیر پر کیسے ہوتے ہیں یہ میرے ہاتھ میں جناب ایک میرے گولڈنز کا بچہ ہے یہ یہ دیکھ لیں آپ اور ذرا یہ اس کے پر پر غور کیجئے جو باہر والے پر ہیں یہ بالکل سیدھے سٹیٹ اور یہ اس کے تھوڑے سے یہ ایج یہ غور کیجئے یہ آپ کو اندر کی جانب مڑے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں یہ ذرا یہ دیکھیں یہ یہ ایسے ایسے لگ رہا ہے جیسے اندر کرو ہیں اور یہ تھوڑے سے باہر کی طرف بھی مڑے ہوئے ہیں سٹیٹ جا کر تھوڑے سے باہر کی طرف مڑے لیں ایسے کبوتر جناب بہت تیز ہوتے ہیں یہ کبوتر جس کو کہتے ہیں نا کہ پانچ منٹ میں آسمان چلے جاتے ہیں اور بہت بلندی پر جاتے ہیں یہ کبوتر بس یہ ہے کہ اس کی بلندی بہت زیادہ ہے یہ بہت زیادہ بلندی پکڑتا ہے اور یہ جب آسمان سے نکلتے ہیں تو پھر یہ گھر بھی جلدی بیٹھ جاتے ہیں لیکن یہ آسمان سے نکلتے ہی اس وقت ہیں جب یہ اپنی پرواز پوری کر لیتے ہیں یہ بہت اچھا ٹائم کرتے ہیں اور ان کبوتروں کے جو اس پر کے حامل ہوتے ہیں ان کے ریزلٹ بہت اچھی ہیں اور اس کا عزیزرہ کندے پر غور کریں کہ بلکل باریک کندہ ہے یہ اس کا کندہ ایسا ہے کہ آپ کو یہ لگے گا کہ یہ اس میں کوئی چیز نہیں ہے یہ جناب ابھی یہ پانچ پر کا بچہ ہے پانچویں جھاڑی ہوئی ہے کلیس نے یہ اس کے انڈوں کے پر ہیں لیکن آپ اس کے پروں کی خوبصورتی دیکھ لیں کہ ابھی سے اس کے پر ایسے ہیں کہ بلکل شاندار یہ دیکھیں اور بلکل سیدھے صاف پر ہیں اور بہت زیادہ ایج نہیں ہے تھوڑا سا ایج آپ کو نظر آئے گا یہ اس پر کی بناوٹ یہاں سے دیکھ لیں کہ یہ گلائی بہت زیادہ نہیں ہے لیکن نوک بھی نہیں یہ پر بہت اچھے ہوتے ہیں یہ کبوتر تیز پرے بھی ہیں اور سلو پرے بھی ہیں ان میں دونوں کی خصوصی آتا ہے کیونکہ یہ میں نے کروس میں بنائے ہیں یہ دیکھ لیں ابھی آپ کو اس میں بلکل تیز پرہ دکھاتا ہوں جو اس کا دادا ہے وہ آپ کو دکھاتا ہوں لینجن آپ یہ اس بچے کا دادا نانا اور یہ ذرا اس کے پر چیک کر لیں ٹھیک ہے لیکن اس کے ایج دیکھ لیں ذرا یہ نوک دار ہے یہ آپ کو زیادہ باریک ایج لنظر آ رہے ہیں یہ بہت تیز ہے اصل میں یہ ہے تیر پر صحیح معنوں میں اس کو تیر کہتے ہیں کہ بلکل سیدھا اور آگے سے نوکیں بنی ہوئی ہوں جس طرح ایک تیر کی نوک ہوتی ہے ایسے کبوتروں کا کوئی سانی نہیں ہے پرواز میں یہ بے مثال پر ہے پرواز کے لئے اور لاہور میں اس پر کو سب سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے ان کبوتروں کو روکنے کے بارے میں سوچتے ہیں کہ انہیں روکیں گے کیسے انہیں اڑانے کے بارے میں نہیں سوچتے کیونکہ ان کو اڑنا آتا ہے یہ خود بخود اڑتے ہیں جناب یہ صرف ایک بار پیر اٹھا لیں تو اس کے بعد یہ آسمان کو ہاتھ ضرور لگاتے ہیں ان پروں میں یہ خاصیت ہے اور یہ ذرا تھوڑا سا یہ اس کا پورا کندہ دیکھ رہے ہیں اس کا یہ میرا بڑا گولڈن کبوتر ہے جناب اس کے پروں کی وائبریشن آپ کو محسوس ہو رہی ہوگی اور اس کا ذرا سا شوک کر لیں آپ اس کی آنکھ کا بھی شوک کر لیں اور اس کی ناکھ کا بھی شوک کر لیں جناب سپیشلی لیں سر جناب امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آج جو تیر اور تلوار پر کے معاملے میں میں نے آپ کو تھوڑی سی بات بتائی ہے وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی دعا میں یاد رکھیں جناب اور رمضان المبارک کا مہینہ ہے دعا کرتے ہیں تو اپنے خصوصی دعا میں یاد رکھیں اللہ جناب موسیقی